رب اعوذ بکا من حمزات الشیعاتین و اعوذ بکا رب يحضرون بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی حدانا اللہذا وما کنا لنحتدی لولان حدانا اللہ لقد جاءت رسول ربنا بالحق والصلاة والسلام علی سید اصل ما فی الوجود ابل قاسم محمد والصلاة والسلام علی علیہ التیبین الطاہرین المعسومین المظلومین والعنت الدائمت الباقیت علی عدائهم اجمعین من الانی لقیام یوم الدین اما بعد فقد قال الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن 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 الرحیم وقالا امام الجواد علیہ السلام الناس اشکال وکلو یعملو شاکلتہ والناس اخوان فمنکانت اخوتہی فی غیر ذات اللہ فانہا تدعودو اداوہ صلوات میں محمد و علیہ وآلہ اپنے امام کی خدمت میں تسلیت پیش کرتے ہیں حضر رسول سب سے پہلے امام کے بارے میں بیسک معلومات آپ کا نام محمد القاب میں جو آپ کے لقب مشہور ہیں وہ تقی ہے اور جواد ہے اس کے علاوہ بھی بہت سارے القاب ہیں آپ کی بلادت باسعادت دس رجب المرجب ایک سو پچینوے ہجری ون نائنٹی فائیو ہجری میں ہوئی ہے اور آپ کی شہادت زیقادہ کے آخر میں انتیز زیقادہ کو سن دو سو بیس ہجری میں ہوئی ہے اس حساب سے آپ کی عمر پچیس سال تقریب ہے پچیس سال کے عمر خود آپ تصور کریں کہ پچیس سال کا جوان کیا ہوتا ہے اور اس سن میں بھی جیسے کہ مسائب میں بھی ذکر ہوگا اس سن میں بھی کوئی مسئلہ نہ ایسا نہیں کہ میدان کارزار میں یا کسی بھی عماری سے نہیں ان کی اپنی زوجہ نے اپنی وائف نے ان کو زہر دیا ہے اس عمر میں ایک زوجہ ایک وائف اپنے ہاتھ سے اپنے ہزبنڈ کو زہر دے رہی ہے یہ واقعی عجیب مسئبت ہے اور ایک عجیب ظلم ہے جو امام کے ساتھ ہوا ہے آپ کی والدہ جناب سبیقہ ہیں جن کو امام رضا علیہ السلام خیزرہ اور ریحانہ کے نام سے بھی یاد کرتے تھے اور یہ جناب ماری قبطیہ کے خاندان سے تھی ان کی کنیت ام الحسن تھی خود امام کی کنیت امام محمد تقی علیہ السلام کی ابو جعفر سانی کیونکہ ابو جعفر اول امام محمد باقر علیہ السلام کی کنیت ان کی بھی کنیت ابو جعفر ان کی بھی ہے تو ان کو ابو جعفر اول کہا گیا ان کو ابو جعفر سانی یعنی وہ پہلے ابو جعفر یہ دوسرے ابو جعفر آپ کی امامت کی ابتدہ زائزے بات ہے آپ کے والد کی شہادت کے بعد سے یعنی سن دو سو تین حجری میں یعنی جو ولادت ایک سو پچانوے حجری میں ہوئی ہے دو سو تین حجری میں امامت یعنی تقریباً آٹھ سال کے آس پاس عمر تھی کی جو آپ منصب امامت پہ فائز ہو گئے سات سال آٹھ سال یا شاید بعض روایت کے حساب سے نو سال لیکن جو عام طور سے مشہور اس کے حساب سے سات آٹھ سال اور پھر اس دو سو تین کے حساب سے آپ کلکولیشن کریں تو سترہ سال آپ نے امامت کے فرائض انجام دی ہیں تقریباً اور دو سو بیس حجری میں آپ کی شہادت ہوئی ہے ان سترہ سال میں بہت عظیم کارنامے انجام دی ہیں ہم بعض اوقات ان چیزوں کے طرف آپ کو متوجہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کیا وجہ ہے کہ ہم کو باقی ایمہ کے حالات زندگی کے بارے میں سوائے کچھ مشہور جملوں کے وہ نہیں معلوم ہیں یہ واقعی ہماری ایک کوتاہی ہے اور ہمارا نقص ہے جس کو ہم دور کرنے کی کوشش کریں معموم نے آپ کو نہائیت ہی کمسینی میں اپنی بیٹی دی تھی معموم کو سب جانتے ہیں امام رضا علیہ السلام کا قاتل کا قاتل اسی نے امام کو زہر دلایا اور شہید کیا جب دیکھا حالات خراب ہو رہے ہیں اور امام کے قتل کا راز کھل رہا ہے ان حالات کو اور دوسری ساری پولیٹکس کے حساب سے جس پہ ہم اس سے پہلے گفتگو کر بھی چکے ہیں اور پھر موقع ہوگا تو کسی اور زہر بھی ایسے کریں گے ابھی اس وقت اس کی گنجائش نہیں ہے سیاسی حالات کو دیکھتے ہوئے اپنی نو سال کی لڑکی کی شادی سات یا نو سال کے امام امام جواد علیہ السلام کے ساتھ اس نے کی اور جب لوگوں میں واوائلہ مچا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے یہ تو اتنا چاہتے ہیں اور اتنی محبت کرتے ہیں ان کو بلا بھی لیا لوگ معمون کی پولیٹکس کو سمجھ نہیں پا رہے تھے نہ اس کے اپنے نہ غیر لہٰذا غیر خوش ہو رہے تھے کہ امام کو مثلاً وہ نزدیک کر رہا ہے امام کی رسپیکٹ کر رہا ہے وہ بھی غلط تھا اس کے اپنے اس سے ناراض ہو رہے ہیں نہیں یہ شادی نہیں تھی یہ اپنے جاسوس کا امام کے گھر میں بھیجنا تھا کسی بھی انسان سے سب سے نزدیک اس کی زوجہ ہوتی ہے اور اگر زوجہ دشمن کی جاسوس ہو جائے وائف تو پھر ایک لمحے کی چیز بھی دشمن سے چھپ نہیں سکتی ہے یہ امام کی بیوی نہیں تھی یہ معمون کی بھیجی ہوئی جاسوس تھی کیا اس کو بھی یہ بات نہیں معلوم تھی وہ پورے شادی کے بعد کے حالات بیٹی کی بار بار شکایت کی ہم کو یہاں یہ مشکل ہے وہ مشکل ہے معمون کا اس پہ سنجھانا منع کرنا بعد میں اسی باتوں کو اپنے چچا محتسم کے سامنے اور اپنے بھائی کے سامنے پیش کرنا اور پھر شہدت وہ پوری ایک اپنی تفصیل ہے یہ شادی ہوئی لوگوں نے واوہ علیہ کیا کہ یہ کونسی شادی ہو گئی یہ تو آہستہ آہستہ علیوی جو ہیں وہ حکومت پہ غالب آتے جا رہے ہیں حکومت بنی عباس کے ہاں سے نکل جائے گی تو معمون نے امام کے فضائل کو روایت عام توسین الفاظ کو بیان کرتی ہے ایسا نہیں معمون نے امام کے فضائل کو ظاہر کرنے کے لیے دربار میں بزرگان قوم کو جمع کیا امام کو بلایا امام کو اپنے پاس بٹھایا لوگوں نے سوال کیا وہ مشہور مناظرہ یہیہ بن اکسم کا کہ ہم نے بھی یہاں پہ پڑھا ہے کہ جب اس نے سوال کیا کہ کوئی حرم میں شکار کر لے تو کیا حکم ہے اور امام نے اس سوال کی اتنی شخ نکال دی کہ وہ پریشان ہو گیا وہ حالت احرام میں تھا کہ نہیں تھا شکار پرندے کا تھا کہ جانور کا تھا احرام حج کا تھا کہ عمرے کا تھا آزاد ہے کہ غلام ہے کیا کیا پریشان ہو گیا پھر اس کا جب امام سے کہا گیا سوال کرنے کے لیے امام نے سوال کیا وہی مشہور چیز ہے کہ ایک عورت ایک مرد ایک عورت پر ایک مرد کی نگاہ صبح پڑی تو وہ حرام تھی دن چڑھے پڑی تو حلال ہو گئی زہر کے وقت حرام ہو گئی عصر کے وقت حلال ہو گئی مغرب کے وقت حرام ہو گئی رات میں حلال ہو گئی آدھی رات میں حرام ہو گئی صبح پھر حلال ہو گئی تو وہ سوال یہیہ ابن ایک سم کا اس پہ امام کا پورا سوال کا آپریشن اس سے وہ پریشان ہوا پھر امام کا یہ سوال اور ان چیزوں سے لوگوں پہ یہ ثابت ہو گیا کہ معموم نے جس بچے کو اپنی لڑکی دی ہے اب زائی سے بات ہے وہ تو وہاں پہ یہی کہا جائے گا یہ فیصلہ غلط نہیں قطعن معموم کو یہ نہیں ثابت کرنا تھا کہ امام با فضیلت ہے معموم کو یہ ثابت کرنا تھا کہ ہمارا فیصلہ غلط نہیں توجہ فرمائے دونوں چیز پر کام دونوں کے لئے وہی ہوا ہے کام وہی ہوا ہے کام میں فرق نہیں ہے معموم امام کی فضیلت کو بیان کرنے کے لئے دربار میں لوگوں کو نہیں جمع کر رہا ہے معموم دشمن ہے امام کا دشمن فضائل نہیں بیان کیا کرتے ہیں چونکہ معموم نے اپنی بیٹی کے ساتھ امام کی شادی کی ہے سب لوگ معموم کے اوپہ اعتراض کر رہے ہیں معموم کے اندر اتنی حیثیت نہیں ہے کہ ان اعتراض کے جواب میں ان لوگوں کو مطمئن کر سکے لہٰذا اس کو کوئی عملی ثبوت دینا ہے اور اس عملی ثبوت کے لئے بہرحال اس کوئی ثابت کرنا ہے کہ ہمارے فیصلہ غلط نہیں اس کے لئے اس نے یہاں پہ بلائیا اور یہ وہ مارکہ ہے جس میں ہم کہہ سکتے ہیں معموم کی زبانی اپنے حساب سے نہیں ہمارے حساب سے تو یقینا امام جہاں ہوں گے امام سے آگے کوئی نہیں ہے لیکن معموم کی زبانی کی چد بھی ہماری ہو پڑ بھی ہماری دونوں حالت میں ہماری جیت تو بہرحال معموم نے اس فضائل کو ظاہر کرنے کی ان کے فضائل کو ظاہر کرنے کوشش کی جس کی بنیاد پہ معموم کہ اپنے جو فیصلے تھے ان فیصلوں کے بارے میں جو لوگوں کے اعتراضات تھے وہ آوازیں بند ہو گئیں اس سے فائدہ یہ ہوا کہ معموم جو کام کرنا چاہتا تھا اس کام کی رکاوٹیں ختم ہو گئیں امام پہ نظر رکھنا امام کے اصحاب پہ نظر رکھنا امام کے شیعوں پہ نظر رکھنا امام کی ایکٹیویٹیز پہ نظر رکھنا امام کی سیاسی ایکٹیویٹیز پہ نظر رکھنا اگرچہ ایکٹیویٹیز میں سب آ گیا لیکن چونکہ وہ ماحول ایسا بن گیا لہٰذا یہ کہنا اہم ہے تاکہ لوگوں کے ذہن میں یہ بات آئے یہ وہ حالات ہیں جن حالات سے امام نے اپنے والد کی شہادت کے بعد اپنے آپ کو گزرتا پایا یہ ابتداء امامت جو ظاہری امامت ملی وہ حالات ہیں پھر اس کے بعد جو حالات خراب ہوتے گئے اور خراب ہوتے گئے پوری داستان ہم نے آپ کے سامنے ایک قرآن مجید کی آیت پیش کی ہے کہ امام نے ایک قول اشارت فرمایا کہ وہ امام کا قول بھی پیش کیا اس قول کے ساتھ آپ نے وہ آیت پیش کی یہ حالات کے بارے میں تھوڑی سے ہم نے آپ کے سامنے گفتگو کی تھوڑی سے اس قول کے بارے میں گفتگو کر کے حضب دستور اپنے مختصر بیان سے آپ کی زہمت کو تمام کرتے ہیں امام نے ایک قول اشارت فرمایا ہم مولا فرماتے ہیں الناس و اشکالون لوگ مختلف طرح کے ہیں وَكُلُّ يَعْمُلْ وَعْلَى شَاکِلَتِي اور سب اپنے اپنے ادباع سے عمل کرتے ہیں اپنے ادباع سے کام کرتے ہیں وَالنَّاس وَإِخْوَانٌ فَمَدْكَانَ أَخُوَتِهِ فِي غَيْرِ ذَاتِ اللَّهِ یہ جو سب عمل کرتے ہیں اگر ان کی دوستی اللہ کے لیے نہ ہو تو یہ دوستی دشمنی میں تبدیل ہو جائے گی پھر کہتے ہیں امام کَمَا قَالَ أَزَّ وَجَلَّهِ جس طریقے سے خداوند مطال ارشاد فرماتا ہے الْأَخِلَّاءُ يَوْمَيْزٍ بَعْزُهُمْ لِبَازٍ عَدُوْنْ اِلَّا الْمُتَّقِينَ کہ جو دوست ہیں آپس میں ایک دن وہ آئے گا روزہ محشک تر بشارہ ہے کہ آج کے دن سہیوانِ تقویٰ کے علاوہ سارے دوست ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے سارے دوست ایک دوسرے کے دشمن اس حدیث اور اس آیت کی نگاہ میں بَعُنْوَانِ دوستی ہم واقعی دوستی کا ایک ہلکا سا بہت ہی مختصر الفاظ میں روح پیش کرنا چاہتے ہیں کہ دوستی کہتے کس کو ہیں چونکہ ہمارے چھوٹے بھائی اور بچے عام طور سے لفظ دوستی کو جانتے ہیں مفہوم دوستی کو نہیں جانتے ہیں اور دوستی کے دھوکے میں اس چھوٹی سی عمر سے لے کے بڑے بڑے تک بہک جاتے ہیں ہم احسنے معلوم ہی نہیں کہ کون ہمارا دوست اور کون ہمارا دشمن اکثر اوقات ہم اپنی نادانی میں دشمن کو دوست سمجھتے ہیں امام کس دوست کی طرح بشارہ کر رہے ہیں اور کس کو دو اور کس کو دشمن دونوں چیزیں یہاں پہ ہیں جو ہم آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کریں گے خب خدا مند مطالل نے کیوں کہا کہ ایک دن وہ آئے گا کہ جس دن سارے متقین کے علاوہ صاحبانِ تقویٰ کے علاوہ سارے دوست ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے یہ خدا کی بات ہے یہ حدیث نہیں ہے یہ آیت ہے سورہ زخرف آیت نمبر سکسٹی سیون ایک دن وہ آئے گا کہ جس دن سارے دوست صاحبانِ تقویٰ کے علاوہ سارے دوست ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے اس آیت کے وضاہ سے پہلے ہم آپ کو ایک مثال لیں تاکہ ہم اپنی بات کو واضح کر سکیں مثلا آپ لوگ دو چار لوگ دوست ہیں ایک دوست نے آکے کہا کہ فلان جگہ پیسے کا اگر انویسٹ کیا جائے تو پروفٹ اچھا ہے سب ایک دوسرے میں بھروسہ کرتے تھے اعتبار کرتے تھے اب اس نے جانبوچ کے کیا یا نادانی میں کیا نتیجہ دونوں کے ایک ہی نکلے گا چاہے وہ نادان ہو غلطی سے آپ کو آکے یہ خبر دے رہا ہو چاہے وہ جانتا تھا جانبوچ کے دھوکہ دے رہا دونوں صورت میں نتیجہ ایک ہی نکلے گا آپ لوگوں نے سوچا کہ فلان جگہ پہ پیسہ اگر لگائیں تو اس کا پروفٹ اچھا ہے لہٰذا جو بھی پروپرٹی تھی اور جہاں بھی آپ کا پیسہ سب آپ نے جمع کیا کہ یہاں بہت اچھا پروفٹ سارا پیسہ جمع کر کے آپ نے اس جگہ پہ لگا دیا پیسہ لگایا اس نے بھی آپ کو بہت چمکیلہ سا اچھا سا سارٹیفیکٹ دیا بٹھایا قائدے سے عزت کی ہر کچھ دن پہ مبالکباد کا میل آیا یہ جو ساری چیزیں ہیں تعریف جگہ جگہ پہ آپ کا نام آیا تو اس نے کہ آپ بہت خوش ہو رہے ہیں وہ پیسہ ملنے کا جو ایگریمنٹ ملا بہت اچھا سا خوبصورت سا تھا اس کو بھی دیکھا جس لفافے میں رکھا تھا وہ بھی بہت اچھا سا تھا وہ بھی دیکھا دل خوش ہوا پھر اس کو بھی ایک بیگ میں رکھا تھا وہ بھی دیکھا بہت خوش ہوا دل پھر بعد میں مبالک وہ تشکر کا لیٹر آیا تھینکس کا وہ بھی دیکھا بہت دل خوش ہوا سائٹ پہ جا کے دیکھا تو آپ کا نام بہت موٹا موٹا لکھا تھا بہت دل خوش ہوا بہت اچھا ہے آپ ہری باغ بہت اچھا ہے ایک سال کے بعد جب آپ اس بات کا موقع آیا کہ اب جا کے آپ اپنا جو فائدہ ہے جو پروفٹ ہے کہ پروفٹ تو چھوڑو جو اصل تھا وہ بھی گیا یہ تو کوئی تھا ہی نہیں انصاف سے بتائیے کہ جو چار دوست آپس میں بہت گہرے دوست تھے آج سے ایک سال پہلے کیا آج کے دن ان کی ویسے ہی دوستی ہوگی اسی چیز کو اس آیت میں بیان کیا ہے یہی یہ آیت بیان کرنا چاہتی ہے جب اس نے مشورہ دیا تھا تم کو بہت اچھا لگا تھا اس مشورے پہ تم نے عمل کیا تمہیں بہت اچھا لگا چار جھوٹے لوگوں نے تعریف کی تمہیں بہت اچھا لگا چار رنگین پیپر دیکھ کے تمہیں بہت اچھا لگا لیکن جب تم اپنے اس عمل کے ریزلٹ کے لیے نتیجے کے لیے گئے تو وہاں معلوم ہوا کہ نتیجہ تو چھوڑو زندگی تمہاری برباد گئی جس طریقے سے چار پیسوں کا پرافٹ نہ ملنے کی بنیاد پہ ایک دوست دوسرے دوست کا دشمن ہو جاتا ہے اسی طریقے سے پوری زندگی کے برباد ہونے کی بنیاد پہ ایک انسان دوسرے انسان کا دشمن ہو جائے گا یہ نہیں دیکھے گا کہ دنیا میں کتنی اچھی دوستی تھی سوائے متقین کے یہ قید ذہن میں رہنی چاہیے سوائے متقین اس لیے کہ متقین ایک دوسرے کو غلط مشورہ دیں گے ہی نہیں وہ خود بھی تقویہ اختیار کرے گا آپ کو بھی تقویہ کی طرف دعوت دے گا اس حالت میں کہ جب آپ اپنا سارا پیسہ انویسٹ کرنے جا رہے تھے آپ کے ایک دوسرے دوست نے آکے کہا کہ مت لگاؤ اتنا پیسہ کم سے کم احتیاط تو کرلو سارا پیسہ برباد ہو گیا تو کیا کروگے کس تو بچا کے رکھو کہ بے غوف آدمی ہمہ نقصان کرنا چاہتا ایک سال کے بعد جب پیسہ کھوتا نظر آیا تو اب وہ دوست یاد آیا کاش اس کی بات مان لیتے روز محشر متقین ایسے ہی یاد آئیں گے کاش جس نے غیبت کے لیے منع کیا تھا اس کی بات مان لیتے کاش جس نے گناہوں سے منع کیا تھا اس کی بات مان لیتے لیکن اس وقت کی چمک دھمک میں وہ تقوی کی آواز ہم کو کمزور محسوس ہوئی تھی جس طریقے سے ان پیسوں کی چمک دھمک میں جھوٹی جھوٹے پیسہ بھی اس سمجھدار انسان کے تجربے کار آواز ہم کو بہت نعیف و کمزور محسوس ہوئی لیکن ایک سال وقت اس کی طاقت کیا لڑیں گے تم نے ہم سے گناہ کروایا تھا یہ جو مل کے یہاں گناہ کر رہے ہیں یہ روزے محشل لڑیں گے تم نے ہم سے گناہ کروایا تھا تم نے ہم کو گناہ کیلئے شوق دلوایا تھا تم نے ہم کو گناہ آج ہوتے ہیں نہیں لوگ گناہ کو سجا کے کوئی بے خوف ہے آپ سے کہے گناہ غلط ہے گناہ کر لو یہ پیسہ آپ کے انویس کرانے والا کہے گا کہ اس کمپنی میں پیسہ ڈال لو یہ ایک سال بار ڈوبنے والی ہے یہ اچھا بنا کے پیش کرے گا ایک سال بار جب پیسہ ڈوبا تب آپ کہیں گے تم نے کہا تھا کہ یہ بہت مدبر کمپنی ہے ایسے روزے محشل کہیں گے کہ تم نے کہا تھا کہ یہ بہت اچھا کام ہے تمہارے کہنے کی بنیاد پر ہم نے کیا وہاں پہ جھگڑا ہوگا وہاں پہ متقین نہیں لڑیں گے آپس میں لیکن متقین کے علاوہ جو باقی لوگ ہیں وہ آپس میں لڑیں گے اس لیے کی انہوں نے دنیا میں دنیا کو مادی نگاہ سے دیکھا تقویے کی نگاہ سے نہیں دیکھا لہٰذا اب یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ جو دوستی اللہ کے لیے ہو صرف وہی دوستی ہے جو دنیا میں بھی ہوتی ہے اور آخرت میں بھی ہوتی ہے اور اگر اس دوستی میں یہ بہت اہم مسئلہ ہے جو اس آیت اور حدیث کے زیل میں ہم آپ کی خدمت میراز کرنا چاہتے ہیں کہ جو دوستی اللہ کے لیے ہو صرف وہی دوستی کامیاب ہوتی ہے دنیا میں بھی کامیاب ہوتی ہے آخرت میں بھی کامیاب ہوتی ہے اور جس دوستی میں اللہ کے علاوہ ایک ذرا سا بھی شائبہ آ جائے وہ دوستی اگر خدا نہ خواستہ دنیا میں نہیں ختم ہو پائی تو آخرت میں اس کو دشمنی میں تبدیل ہو نہیں ہونا ہے قرآن کی آیت کہتی ہے آیت کے خلاف نتیجہ نہیں ہو سکتا اب میں چاہتے ہیں کیوں ہوتا ہے ایسا کس لیے ہوتا ہے اب آئیے امام اس آیت کے وضاحت میں جو ارشاد فرمانا چاہتے ہیں الناس و اشکالون لوگ الگ لگ ترہے کے ہوتے ہیں لوگ الگ لگ تری الگ لگ مزاج ہے ہر آدمی اپنے دوار سے کام کرتا ہے ہم لوگ جھگڑا کیوں ہوتا ہے اکثر اوقات بہت چھوٹی چھوٹی چیزوں پر جھگڑا ہوتا ہے اکثر اوقات کلچر کے اختلاف کی بنیاد پر جھگڑا ہوتا ہے طریقہ ایکار کے اختلاف کی بنیاد پر جھگڑا ہوتا ہے اس کو چھوڑ دو یہ ہمارا مقصد نہیں ہے دیکھو وہ ہمارا ساتھی ہمارے مقصد میں ہمارے ساتھ شریک ہے کی نہیں لہٰذا لوگ الگ الگ شکلوں کے ہیں الگ الگ طریقے سے ہیں لوگ بھائی ہیں اللہ کے علاوہ اگر کسی اور مقصد کی بنیاد پر دوستی ہے تو پھر وہ عداوت دشمنی میں تقدیر ہوگی اب یہ جو دوستی اور دشمنی کا میار ہے کس بنیاد پر دوستی ہو اگر انسان مقصد حیات کو سمجھ لے گا تو دوستی بعض اوقات لوگ دوستی ہی کرتے ہیں فلان صاحب بہت پیسے والے ہیں اس لئے دوستی کی کبھی ضرورت کام آئیں گے یہ کس کام کی دوستی دوستی نہیں ہے یہ مطلب پرستی خود غرضی فلان صاحب کے تعلقات اچھے ہیں ہوتا نہیں فیشن میں کہ ایسے دو چار لوگ جیب میں رکھتے ہیں تاکہ ضرورت کام آئیں یہ جملے ہیں جو عام طور سے معاشرے میں چکر کاٹتے ہیں فلان صاحب کے تعلقات اچھے ہیں اس لئے ہم ان سے تعلقات کیے ہوئے ہیں کہ کبھی ضرورت پڑے گی تو رات برات کام آئیں گے یہ دوستی نہیں ہے یہ خود غرضی ہے کون بے خوف اس کو دوستی کہتا ہے نادان ہے جو اس کو دوستی کہیں دوستی مقصد کے لئے ہوتی ہے کسی ایم کے لئے ہوتی ہے دوستی مادیات کے لئے نہیں مثلا دیکھیں آپ دو لوگ چار لوگ ملکیوں انہیں ایک بزنس کیا یہ چار لوگ چاروں کا کھانے کے کلچر الگ ہے ایک آدمی مثلا میچ نہیں کھاتا دوسرا میچ کے بغیر کھانے نہیں کھا سکتا ہے کی نہیں ایک آدمی پہلے مثلا چاول کھاتا ایک آدمی پہلے روٹی کھاتا اگر ان سے کہ یہ کھانا ساتھ کھاؤ مقصد کھانا ہوتی نہیں بھائی ان کو تو فلان ہوتل کا پسند ہے وہاں ہم کو نہیں چلتا ہے ان کو فلان جگہ پسند ہے کبھی بھی یہ ساتھ نہیں بیٹھ سکتی ایک ٹیبل پہ لیکن اگر یہ ساتھ میں کسی بزنس میں شریک ہو جائیں تو اس بزنس کے مقصد کے تحت یہ ٹیبل پہ بیٹھیں گے اور اور کبھی مجبوری ہوئی تو ایک ساتھ کھانا بھی کھا لیں گے ہے کی نہیں جب مقصد بڑا ہوتا جاتا ہے تو اس بڑے مقصد کے پیچھے چھوٹی چھوٹی چیزیں قربان ہوتی جاتی ہیں اب یہ بزنس میں پارٹنر ہو گئے ہیں تو چھوٹی قربانی دینے پہ آمادہ ہو گئے ہیں لیکن بزنس مقصد حیات نہیں ہے مقصد حیات تک پہنچنے کا ایک ذریعہ ہے لہٰذا جب انسان بڑی چیز کے لیے چھوٹی قربانی دیتا ہے اب اگر اس سے بڑی چیز پیش آگئی تو ہو سکتا ہے بزنس کی بھی قربانی دے 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 دینے والے ایسے بہت سوی نمون ہے آپ کے معاشرے میں کیوں اس لئے بڑا نقصد نگاہوں کے سامنے چھوٹی چیز کو چھوڑ دیا اب اگر انسان زواہر کی بنیاد پر دوست ہی باز اوقات یہ ایک الگ کنفیوزن ہے اس کو بیچ میں واضح کر دیں تاکہ اس بات کو کمپلیٹ کریں پھر آپ کی زہمت تم باز اوقات لوگ کہتے ہیں کہ ان سے ہم بہت محبت کرتے ہمارے دوست نے اس لئے آواز بہت اچھی فلان صاحب اس لئے ان کی بات کا انداز بہت اچھا ہے فلان صاحب دیکھنے بہت اچھے لگتے ہیں یہ چیز کوئی دوستی کے میار نہیں ہے یہ ایک خاص چیز ہے جو ہم کو پسند ہے ہماری پسند ان کے یہاں پائی جاتی ہے اس لئے ہم ان کی طرف کھشتے جا رہے ہیں دوستی نہیں اس کو کون دوستی کہے گا دوستی کی تعریف میں نہیں پہلے تم اس کو بھول جائیں کسی کی کوئی چیز پسند ہے کسی کا بنگلہ پسند ہے کسی کی آواز پسند ہے کسی کا انداز پسند ہے تو ان پسند کی بنیاد پر دوستی نہیں ہے یہ بھول جائیں یہ کوئی دوستی نہیں ہے صرف یہ ہے کہ ہم کو اچھی لگتی جو ان کے ہاں پائی جاتی ہے چونکہ مقصد وہ نہیں ہے مقصد وہ چیز ہے جو ان کے ہاں پائی جاتی ہے تو یہ جہاں بھی پائی جائے گی وہ اچھا لگے گا اس کو بلا وجہ دین کا رخ دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے یہ دین میں ٹھونسی جا سکتی ہے اس کا دین سے رشتہ اور رابطہ نہیں تو یہ دوستی نہیں اب آئیے یہ جو زندگی میں اختلافات ہوتے ہیں چاہے وہ ہزبنڈ وائف کے اختلافات ہوں چاہے بھائی بھائی کے اختلافات چاہے سماج اور معاشرے میں لوگوں کے اختلافات ہوں یہ ہوتے ہی اس لیے ہیں کہ ہم مقصد حیات نہیں جانتے مقصد حیات اگر جان جائیں تو یہ اختلافات خود بخود اس لیے کہ بڑے مقصد کا قرب حاصل کرنا رضا پروعدگار حاصل کرنا یہ مقصد حیات ہے تو چھوٹی خرابیاں خود بخود نظر انداز ہو جائیں نہیں ہم اس کے ساتھ یہ کام نہیں کر سکتے اس لیے کہ ہماری اس کی جمتی نہیں امام علی کی اپنے دشمنوں سے کتنی جمتی تھی صدیق طاہرہ کی شہادت کے بعد امام علی خلافت کے سامنے جایا کرتے تھے دربار میں بیٹھتے تھے کیوں بیٹھتے تھے اچھا لگتا تھا علی کو وہاں بیٹھنا نہیں علی کو معلوم تھا کہ جو علی کا مقصد ہے اس مقصد تک پہنچنے کے لیے یہاں آنا یہ علی کی ضرورت ہے اگر دین مقصد ہے تو یہ چھوٹے موٹے اختلافات بیٹھ سے خود کنارے ہو جائیں ہاں بعض اوقات دین کی شکل میں دوسرے مقاصد ہوتے ہیں یہ ہماری غلط فہمی ہے اس کو ہم پہچانے وہ بھی آئیں گے دین کے ہی شکل میں مثلا مثال دیکھ چار لوگوں نے مل کے ادارہ بنایا بلکہ ایک اور مثال دیکھ بات اور واضح ہو جائے بعض اوقات پرہیس کرنا شروع کیا غیبت نہیں کرتے نہیں بھی غیبت ذہن میں یہ ہے تو لوگ کہیں گے کہ انسان وہ ہے جو غیبت نہیں کرتا تو ہم نے قربانی دی کس کیلئے قربانی دی دنیا چھوڑ دی فلاں کا نہیں کھائیں گے نجیس ہوتا ہے فلاں جگہ نہیں جائیں گے دنیا ترقی کس کے لئے ترقی دنیا دین کے لئے نہیں لوگ سمجھ رہے ہیں کہ دین کے لئے ترقی دنیا ترقی لیکن دنیا کے لئے دنیا ترقی توجہ فرمائیں دنیا ترقی لیکن کس کے لئے دنیا کے لئے دنیا ترقی مقصد کیا ہے اگر مقصد پرفیکٹ نہیں ہے تو یہ ترقی دنیا بھی انسان کو فائدہ نہیں پہنچائے اب یہ جو بات ہم پیش کر رہے تھے چار لوگوں نے ملک ادارہ بنایا مقصد کیا ادارے کا مقصد جب بنتا ہے دین ہوتا ہے جب تک دین مقصد ہوتا ہے ادارہ بہت ف nomination سلتا ادارے کا میار بن جاتا ہے جب ادارے کا میار بن جاتا ہے اب مقصد دین دیلے دیلے کم ہو جاتا ہے ادارہ خود با خود مقصد بن جات ہے اب یہ ادارہ نہیں یہ بت ہے اب یہ ادارہ نہیں ہے یہ بت ہے امام خمینی جیسا اتنا بڑا دل کسی کے پاس ہونا چاہیے کہ ہمارا مقصد ایران نہیں ہے ہم چار پیسے کا ادارہ بنا کے ادارے کے بقع اور نبق نہ ہونے کی بنیاد پہ اتنے مسائل پیدا کرتے ہیں اس خمینی کی دینداری کو کوئی پوچھے جس نے اتنا بڑا ملک بنایا اور بڑی آسانی سے کہہ دیا کہ مقصد ایران نہیں ہے مقصد اسلام جس دن اسلام پہ بات آئے گی ایران کو قربان کر دیں گے اتنا بڑا ملک بنا کے بھی ملک بودھ نہیں بن پایا ہے اس لئے کہ جس دن یہ ملک بودھ بن جاتا اس دن مشکلی پیش آتی کہ امام خوینی نے پودی دنیا چھوڑی سب سے لڑے کس کے لیے بہت نازک چیز ہے لیکن بہت اہم چیز ہے کس کے لیے لڑے دنیا کے لیے لیکن نہیں وہ مقصد یہاں پہ وہ نہیں ہے لیکن ظاہر سی بات ہے کہ اگر یہ ذکر نہیں ہوگا تو پھر آج کے زمانے میں پریکٹیکل دین کہاں سب کو دکھائی دے گا کسی بھی ایک چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی جگہ پہ لغزش نہیں پیدا ہونے پائی دین کے چھوٹے سے چھوٹے قانون کو پائیمال نہیں ہونے دیا ہے اگر مقصد خدا ہوگا تو دین کا چھوٹا سے چھوٹا قانون پائیمال نہیں ہوگا اور اگر مقصد ایگو ہوگا تو بڑا سے بڑا قانون پائیمال ہو جائے گا پھر بھی اپنے آپ کو دیندار کہیں گے کم سی دینداری ہے کہاں کی دینداری ہے اب جب ان چیزوں کی میار پہ ان چیزوں کی بنیاد پہ دوستی ہوتی ہے تو دوستی کے بعدیں پھر کیا کہا جاتا ہے جیسے ہی اس میں اختلاف پیدا ہوتا ہے پھر وہ راز کھلنا شروع ہو جاتے ہیں پھر وہ پول پٹیاں کھلنا شروع ہو جاتی ہیں تم نے تو ایسا کہا تھا تم نے تو ایسا کیا اگر دوستی صحیح بنیاد پہ ہو تو انسان کی پوری زندگی کلیر ہوتی ہے چاہے دشمن دوست بن جائے تب بھی شرمندہ نہیں ہوتا ہے دوست دشمن بن جائے تب بھی مشکل پیش نہیں آتی ہے اس لئے کیسے سب کے لئے کلیر لیکن جہاں انسان کے ہاں مقصد للہیت نہیں ہے وہاں دشمن سے سامنا کرنے میں بھی شرمندگی ہوتی ہے دوست کے دشمن بننے میں بھی شرمندگی ہوتی ہے مقصد کیا ہے اب ہم اپنی ساری دینداریوں کو دیکھیں چاہے وہ ہماری مجلس ہو چاہے وہ ہماری دعائیں ہو چاہے وہ ہماری نمازیں ہو چاہے وہ ہماری تاخیبات ہو چاہے وہ ہمارے حج ہو چاہے وہ ہمارے روزیں ہو چاہے وہ ہمارے عذکار ہو کہ ان کا مقصد کیا ہے مقصد چھوٹا ہے یا مقصد بڑا ہے اور اصل موضوع قنوان سے ہم اپنے دوستوں کو دیکھیں کہ ہماری کس سے دوستی کس بنیاد پہ ہے دوست وہ ہے جس سے ہماری دوستی للہیت کی بنیاد پر اگر للہیت کو ہٹا دیا جائے اور اس کے بعد دوستی باقی رہ جائے تو اس کا مطلب کہ یہ دوستی نہیں یہ دشمنی ہے پھر روزیں محشہ لڑیں گے اور اگر للہیت دوستی پر قربان ہو جائے تب بھی یہ دشمنی ہے جس کو ہم دوست سمجھ رہے ہیں للہیت پر دوستی یعنی قانون پرودگار پائمال نہیں ہونا چاہیے قانون اسلام پائمال نہیں ہونا چاہیے اللہ کے لئے دوستی اور اگر ایسا نہیں ہے تو خود یہی امام جواد علیہ السلام کی حدیث ہے یہ حدیثیں بہت قیمتی ہیں ہمارے دل مردہ ہیں جو ہم یوں ہی سن لیتے ہیں ورنہ ان حدیثوں کو سن گے ہمیں کانپ جانا چاہیے لرز جانا چاہیے مولا فرماتے ہیں کہ یعنی حدیث کا مطلب کیا سمجھ رہے ہیں آپ یہ امام ہم سے کہہ رہے ہیں امام کی ہم سے گفتگو امام ہم سے کہہ رہے ہیں اب یہ اور بات ہے کہ بیچ میں ہمارے جیسا گنہیگار وسیلہ بنا ہے لیکن الفاظ تو امام کے ہیں پیغام تو امام کا ہے یہ ہماری بات جہاں بھی پہنچ رہی ہے بیچ میں مائک وسیلہ بنا ہے بے جان لیکن اصل تو ہماری آواز جا رہی ہے اسی طریقے سے اس حدیث میں یہ مائک کا کام کتابیں اور ہم لوگ کر رہے ہیں ورنہ اصل تو امام کا میسے جاہا ہم کے لئے مولا فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی کسی غلط برے کام کو اچھا کہے یا اچھا بنانے کی کوشش کرے وہ اس میں شریک ہے وہ اس کام میں شریک ہے کسی نے غلط کام کیا ہاں نہیں ٹھیک ہے چلتا ہے یہ چلتا ہے جو آپ نے کہہ دیا آپ بھی اس کے شریک ہو گئے کسی کی غیبت بیٹھ کے سن لیے تھوڑا سا مسکرہ دیئے یا آپ شریک ہو گئے اس میں اور سامنے کی مثال دیں مکس گیتھرنگ آپ خالی جا کے شریک ہو گئے تو پورے جتنے کا وہ گنہگار ہے سبب خالی آپ نے کہہ دیا نہیں ٹھیک ہے بھائی آج کے زمانے میں ایسے ہی تو کیا کرو گے نہیں ہو پائے گی تو پچیس لوگ نہیں آئیں گے اور کیا ہوگا شریک ہو گئے آپ اس سارے گناہ کے شریک ہے اگر کسی کے کسی گناہ کو آپ نے اچھا بنا دیا بھائی آج آپ میں ہم خود بھی شریک ہیں ہم الگ نہیں ہے اس تو ہم اس کے اس گناہ میں شریک ہیں در واقع یہ دشمنی ہے در واقع اس سے دشمنی کہا جاتا ہے انسان اس دوستی اور اس دشمنی کو پہچانے اگر اس میعار پر دوستی ہوگی تو یقین مانئے کبھی بھی چاہے جتنا کلچر کا اختلاف ہو چاہے جتنا نظریاتی اختلاف ہو کبھی بھی جھگڑا ہوئی نہیں سکتا ہے جدہ بھی ہوں گے تو ہستے ہی جدہ ہوں گے دل میلہ ہو گئی نہیں اگر للہیت ہے اور اگر للہیت نہیں ہے ایک دسترخان پر بھی بیٹھیں گے تب بھی دل میں قدودت ہوگی ساتھ بیٹھ کے بھی قدودت ہوگی لہٰذا چھوٹی چھوٹی چیزوں کو نظر انداز کریں اصل مقصد حیات کو دیکھیں اس مقصد حیات کے لیے ہم ایک دوسرے کے شریک بنیں امام علی کو فلاں 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 کے دربار میں بیٹھنا اچھا نہیں لگتا تھا کیوں امام علی جاکہ ان کو مشورہ دیتے تھے کیوں اس لئے کی عزیز ہمارے لیے اسلام ہے وہ نہیں پہچانے اگر علی اپنے زوجہ کے دشمنوں کے ساتھ بیٹھ کے مقصد اسلام تک جانے کی کوشش کر سکتے ہیں تو آج ہم تھوڑے بہت اختلاف کے بعد ایک ساتھ کیوں نہیں بیٹھ سکتے ہیں اس لئے کی دوستی کے بیچ میں وہ للہیت کا مقصد ختم ہو گیا ہم ان کے ساتھ نہیں بیٹھتے ہمارے ان سے نہیں جمتی کیوں کونس ایسا ہے مادانے جس میں اس طرح کی مثالیں نہیں پہ جاتی ہیں امام حسین جناب زہرقین کے پاس گئے کی نہیں گئے یہ مثالیں کم ہیں ہمارے پاس علی خلافت اول میں بھی گئے خلافت سانی میں بھی گئے خلافت سالیس میں بھی گئے گئے کی نہیں گئے تاریخ گواں ہے کی نہیں کس کس تاریخ کو ہم مٹائیں گے کیوں گئے اس لئے کی علی کی نگاہ میں مقصد اسلام ہے للہیت اس کے لئے اتنی بڑی خضبانی دی جا سکتی ہے لہٰذا یہ چھوٹی موٹی خضبانی دینا یہ بہت آسان ہو جائے گا ان چیزوں کو پہچھا بس ہم نے آپ کے سہمت تمام کی خود ہے جس امام کا قول ہے امام نے یہو ہی نہیں کہا امام نے عمل کیا امام نے جس لڑکی سے شادی کی تھی امام کی پسند نہیں تھی لیکن امام کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا جس طریقے سے امام رضا علیہ السلام پوری طریقے مکمل طریقے سے ولایت اہدی سے انکار نہیں کر سکتے تھے لہٰذا شرائط کے ساتھ قبول کیا اسی طریقے سے امام اس شادی سے پوری طریقے سے انکار نہیں کر سکتے تھے جو پسند نہ ہو اس کو اپنا شریک حیات بنانا اور ساتھ رہنا یہ آسان کام نہیں اگر امام معموم کی بیٹی کے ساتھ زندگی گزار سکتے ہیں تو ہم مقصد اسلام کے لیے ایک دوسرے سے دوستی کر سکتے ہیں دشمنوں کی سازش تھی معموم کا تجربہ تھا امام رضا کی شہدت کے بعد لہٰذا اس کا پورا یہ زور تھا کہ ان کو شہید نہیں کیا جائے گا معموم کی بیٹی کی مستقل شکایت پر شکایت معموم کا بھائی بیٹا سب ناراست نتیجہ یہ ہوا کی معموم کے انتقال کے بعد معتصم خلیفہ بنا بیٹی کو اس کی موقع ملا شکایتیں کی اور ایک مطبع معتصم کو جب حکومت میں اپنے پولیٹیکل کمزوری محسوس ہوئی تو اس نے انگور مگایا روایات میں اختلاف ہے بعض روایتوں میں شربت ہے بعض میں انگور انگور مگایا معتصم نے انگوروں کو زہرالود کیا اپنی بھتیجی کے پاس بھیجا کہ اس کو امام کو کھلا دو وہ زوجہ اپنے پچیس سالہ حزبنڈ کے سامنے ان زہریلے انگوروں کو لے کے آئی آنے کے بعد انگوروں کی تاریف شروع کی بہت امدہ ہیں اور بہت میٹھے ہیں جب بہت زیادہ ہو گیا تو امام نے کچھ دانے اس میں سے نوش فرمائے کھاتے ہی امام کو حساس ہو گیا ہاتھ کو روک لیا کہا کہ تُو نے ادھر امام نے نوش فرمایا اس کو بھی حساس ہو گیا کہ کیا ہو گیا رونے لگی عجیب مسئیبت ہے نا آپ دیکھیں کہ جس مسئیبت پر خود قاتل رو دے لیکن انگور اب امام کی جسم میں چلے گئے تھے رو رہی تھی وہ امام نے کہا اب رونے سے فائدہ نہیں ہے تم ایسے درد میں مبتلا ہوگی جس کا کوئی علاج نہیں ہے تم ایسی غربت میں مبتلا ہوگی جس کا واقعی وہ اس کے بیماری ہوئی پوری دولت صرف ہو گئی اور وہ بیماری ٹھیک نہیں ہو اسی میں اس دنیا سے چلی گئی درد زہر جسم میں گیا اور امام کو تکلیف ہوئی زہر کی تکلیف آپ جانتے ہیں کہ زہر جب جسم میں جاتا ہے تو اندر سے جسم کو کاٹنے لگتا ہے جسم کے اوپر کے زخم وہ ہوتے ہیں جسم کو جو اوپر سے کاٹے زہر وہ ہوتا ہے جو جسم کو اندر سے کاٹے امام کو تکلیف شروع ہوئی اور اسی تکلیف میں امام اس دنیا سے رخصت ہو گئے عزیز آنے محترم امام رخصت ہوئے امام کے فرزن تشریف لائے آنے کے بعد آپ کو غسل دیا کفن پہنایا نماز جنازہ پڑی گئی اور امام کے جنازے کو دفن کیا گیا قاتل لاکھ کوشش کرتا رہا کہ ہمارا نام سامنے نہ آئنے پائے کہ ہم نے امام کو شہید کیا لیکن تاریخ نے قاتل کے نام کو محفوظ کر لیا لیکن ہاں عزیز آنے محترم یہ ساری مصیبتیں ہیں لیکن ہاں پھر بھی امام کے لاشے کو دفن کیا گیا اے مولا آئیوز غریبِ کربلا کو دیکھئے جس کا پورا جسم چھلنی چھلنی ہے لیکن پھر بھی دشمن کو سکون نہیں ملا مسلمانوں کا دستور ہے کہ مرنے کے بعد جنازے کو کفن پنایا جاتا ہے نواسے رسول کو مسلمانوں نے کفن و دفن کا انتظام نہیں کیا ہاں گھوڑوں گنالہ بندی کی گئی ابھی گھوڑوں زترنا نہیں لاشہ حسین کو پائے مال کرنا ہے اللہ رہے اللہ سبرِ زینب اتنا سن کے زینب تڑپ گئی اے پیسرِ ساتھ کیا غزب کرتے ہو زینب کی آواز میں اتنا درد تھا کہ اس کی آگوں سے ہاسو جاری ہو گیا لیکن ظلم میں کوئی کمی نہیں آئی ایک مطبع میدانِ کربلا میں گھوڑے دھوڑے زینب دہل گئی ہائے میرا ماج آیا پائے مال سمیں اسپاں ہو گیا کوئی بچانے والا نہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِكُمْ اِزَمْ بِغَزَاهِ وَتَسْلِمَ الْعَمَدِهِ ماتبع حسین ماتبع حسین